ہیلو فرنس و آگتا آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں آج کے یہ ویڈیو 11 کلاس کے ان سٹیڈنٹس کے لیے جو اپنے ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو اپریل کا مہینہ چلی رہا ہے کچھ ہی ٹائم بچا پورا ٹویلتھ جو ہے کور کرنا ہے ابھی سٹیڈنٹس سٹویشن جاتے ہیں یا سیل سٹیڈی جو بھی کرتے ہیں مگر دل میں پھر بھی ٹینشن رہتی ہے کیا پتا ریزلٹ کیسا آئے اگر کسی ایک اچھا خاصا پیپر ہوئے بھی ہے تب بھی وہ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ بھروسہ نئی ہے کہ یہاں پر ہمارا ریزلٹ کیسا آ جائے الٹا آ جائے کیسا آ جائے کیونکہ یہ کہ بہت سا یہاں پر ٹینشن رہتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آج میں آپ کو ریزلٹ کی اپ ڈیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ پرسنٹیج کیسی رہے گی اور جو آپ کا ریزلٹ ہے اس کے بارے میں نئی جو انفرمیشن ملی ہے اس کے حساب سے کب تک ہوگا کیونکہ بہت سوڈرنٹ پریشان ہیں جتنے بھی 11 کلاس کے سوڈرنٹ سے بہت زیادہ پریشان ہیں 12 پورا کور کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ٹائم کام بچے گا جب یہاں پر ان کا جو ریزلٹ ہے وہی لیٹ ہوگا تو سوڈرنٹس یہاں پر بہت پریشان ہیں تو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر ایمپورٹنٹ اپڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے آپ کی پریویزیر کوسٹن پیپر اور جو بھی ایمپورٹنٹ کوسٹن ٹائم ٹائم ملتے رہیں گے میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے اچھے خاصے موکس لے کر 12 کلاس میں بھی پاس ہو جائیں کیونکہ 12 کلاس میں موکس لینے بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ ایڈیمیشن لینا چاہتے ہیں کسی بھی کالیج میں چاہے وہ کشمیر دیورسٹر کے انڈر آتی ہو کلسٹر دیورسٹر کے انڈر آتی ہو تو آپ کے 12 کے موکس جو ہیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں تو آپ کا جو میرٹ ہے کبھی 12 موکس پر لگتا ہے یا پھر آپ کے 40 پرشن تو 12 موکس کو دیا جاتا ہے تو اس لیے زیادہ زیادہ محنت کرو تاکہ اچھے خاصے موکس لے کر پاس ہو سکو 12 کلاس میں اور آپ کو نیکس جو ہے ایڈیوکیشن تاکہ کنٹینیو رکھ سکو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے اب تو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں جو بھی جے کے بوس کے 11 کلاس کے سٹڈرنٹ ہیں جو اپنے ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو جو ان کا ریزلٹ ہے وہ about 90% پلس ہی رہے گا یہ انفرمیشن ملی ہے اور آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ کسی ٹائم بھی ہو جائے گا جے کے بوس کے مطابق آپ کا ریزلٹ فل تیار ہے اب کسی بھی ٹائم وہ ڈیکلیئر ہو جائے گا سیکنڈ ویک آف اپریل کا بولا ہی ہے مگر وہ انی ٹائم اب کسی ٹائم بھی ریزلٹ ہو سکتا ہے ویسے تو جو یہاں پر انفرمیشن ملی ہے اس کے حساب سے سیکنڈ ویک آف اپریل بتایا گیا ہے مگر پھر بھی کسی ٹائم بھی اب ریزلٹ ہو سکتا ہے سیکنڈ ویک تو سٹارٹ ہونے ہی والی ہے آج پانچ اپریل ہے سات تک تو ہو گیا فرسٹ ویک آرٹھ سیکنڈ ویک مگر یہ جو جیسے مطلب انفرمیشن ملی ہے کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ فل تیار ہے اور نائنٹی پرسن پلس ہی رہے گا یہ بھی انفرمیشن ملی ہے تو یہاں پر الیونتھ کلاس کے جتنے سوٹڈنٹ سے جن کو یہاں پر دو پیپر ہنسکیپ ہوئے تھے مس ہوئے تھے ان کی آپ کو یہاں پر اس حساب سے موکس ملیں گے جو آپ نے باقی کی ہوں گے اگر آپ کو فور سبجیکٹ کے ٹو ہنڈر موکس ملتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو آوریجن فیفٹی موکس نیکس سبجیکٹ میں ملیں گے جو آپ کو یہاں پر رہ چکا تھا تو یہ ان سوٹڈنٹس کے لیے جو مجھے میسج کر کے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں جو یہاں پر سبجیکٹ رہ گیا تھا اس کے کیسے موکس ملیں گے میں نے آرڈی ویڈیو میں بتایا بھی تھا مگر دوبارہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ نے فور سبجیکٹ میں ٹو ہنڈر موکس ملتے ہیں تو وہ آوریج ہوا فیفٹی کا تو آپ کا جو نیکس سبجیکٹ ہے اس میں بھی فیفٹی ملیں گے تو اس لیے آپ کے پھر ٹو ہنڈر فیفٹی ہو جائیں گے اس حساب سے آپ کو لیونتھ کلاس میں موکس ملیں گے تو آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کسی بھی ٹائم ہو جائے گا بلکل تیار ہے سیکنڈ بیک کا تو بولا ہی ہے اور نائنٹی پرسن پلس آپ کی یہاں پر ریزلٹ آنے کی چانسز ہیں اور آپ کو کیا کرنا اچھے طریقے سے پریپیر آج ہی کرنا ہے یہ نہیں کرو کہ یہاں پر آپ ریزلٹ کا کہ کب آئے گا کب آئے گا کیونکہ آپ کو موکس لینے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اگر آپ اپنی اکیڈمیک ٹویلت کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں کالیج وغیرہ میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگے اس بار بھی کلسٹر جنورسٹی ہو یا پھر کشمیج نورسٹی ہو ہر جگہ میرٹ بہت ہی زیادہ کام آتا ہے اس لئے اچھے طریقے سے تیار رہو اپنے ٹویلت کی تیاری کرو اچھے طریقے سے آپ کو ایمپورٹنٹ کوسچن آپ کا سیل بس تو آریڈ میں نے اپلوڈ کیا ہے سب کچھ آپ کو یہاں پر ملتا رہے گا تو اس ویڈیو کو باقی فرنجز تک بھی شیئر کرو تاکہ ان کے ہیلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تھینکیو سو مچ